امانت میں خیانت ادا نہ کرے یا ادا کرنے کے اندر بھی حقوق اور ارکان اور شروط کی ریایت نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے تو اسی پہ مفسر آمد اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ امانت سے براد وہ آمال ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے ہیں وہ یا اللہ کی امانت ہے اللہ کے وہ فرائے جو ہیں ان کو نقص پیدا نہ کرو کیا معنی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹکریں مارا نہ سجود کامل ہے نہ رکو کامل ہے نہ قیام کامل ہے تو یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کو ان کے حقوق ان کے شروط ان کے ارکان کے مطابق ادا کرنا چاہیے حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آکے سلام کیے تو وہ نماز پڑھ کے آیاء سلام کے آمن فرمائے واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہو وہ آرابی تھا دی ہاتھ میں رہنے والا دی ہاتھی آدمی تھا اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی پھر حاضر ہوا تمہاری نماز نہیں اس نے پھر پڑھی اس نے پھر پڑھی تو چوتھی دفعہ پہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی طرح جانتا ہوں تو میں جتنی ہی دفعہ بھی پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا تو آپ نے فرمائے کہ نہیں ایسے نہ کیا کرو بلکہ ہر جیسے کہ اب تم رکو میں جا رہے ہو تو رکو اتنی ہارے حتیٰ تتم انراکین بلکل تمہارا اتمنان ہو کہ میں رکو میں ہوں اور بلکل کچھ تمہاری سی بھی ہو اور تم اللہ تبارک و تعالی کی تصویم بھی آنکو سبحان ربی العظیم اور ایک ایک حرف پہ نظر ہو کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی یہ نہیں کہ تمہارے سلط پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تو نوازی ہو پھر میں اگر پھر موزے اٹھو تو میں کھڑے ہو جاؤ اگر اکیلے ہو تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کما یحب ربنا ویاللہ پھر رکو اور سجدے میں جاؤ یہ جو تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں اتنے نواز نہیں ہوتی اس لئے اب خود آپ اندازہ فرمالے کہ ہم جتنی نوازیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنی میں نوازیں اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو ابھی کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے بہتر انداز میں کروں گھر بنانا ہو کوئی آفس بنانا ہو کوئی کتاب بن لکھنی ہو اس میں کوشش کرے گا کہ بلکل حل لحاظ سے مکمل ہو دیکھنے والا کوئی اطراض نہ کر سکتا لیکن دین کے اندر کوئی فکر نہیں کہ یہ مکمل ہو اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اب کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلو نواز پڑھو کسی جگہ بلکہ جہاں بھی فرمایا اقیم السلاة نواز قائم کر اسی طرح فرمایا مومن جہاں یقیمون السلاة نواز قائم کر فرمایا مقیمی السلاة اقیم السلاة تو یہ سب جگہ حکم ہے کہ قائم کرو قائم کرو کیا معنی قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو اور وقت میں ادا کرو اگر کسی آدمی نے مثلا سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی اب حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے تو لوئی شمس ہو رہا ہے اور نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی چونکہ وقت نہیں ہے اگر اس نے فجر کے بعد فوراں دوحل پڑھنی نماز نہیں ہوگی ان سلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ تاہین ہے اوقات مقرر ہیں اور یہ نماز کے اوقات اتنے اہم ہیں کہ جبریل علیہ السلام خود آسمانوں سے اترے اور حضور کے امام بن گے انہوں نے آپ کو دس نمازیں پڑھائیں پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں جیسے کہ یہاں عرب میں یہ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں آناف جو ہیں وہ ہر نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ اول بھی ثابت ہے آخر بھی ثابت ہے اور درمیان میں بھی وہی وقت ہوتا ہے نماز کا دونوں حدیثوں میں موجود ہے کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ ویسے جبریل بتا رہے تھے نماز پڑھ کے لکھلائی اور اسی سے علماء نے مسئلہ استنبات کیا کہ تعلیب العقابر عن الاساغر کے بڑے چھوٹے سے پڑھیں کیوں اور حضور پڑھے ہیں جبریل تو ان کا خادم ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے بڑا چھوٹے سے بھی دین سیکھ سکتا کہ جبریل امام بنے اور حضور اس کو کہتے ہیں کہ بڑے بھی کبھی چھوٹے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں اچھا بہت سارے میرے بزرگ میرے بھائی اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے یعنی میں تو حیران ہوں کبھی تو کوئی آدمی یوں کر کے نماز شروع کرے یعنی دونوں ہاتھ کان کے اوپر رکھے ہوئے اچھا کبھی کانوں کو پکڑا ہوئے کبھی کانوں سے یوں کا ہاتھ لگائے ہوئے اچھا کوئی امام اور جو موڈر لوگ ہیں وہ کھڑے گئے اللہ کے مندے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیسے یہ جب یہ تحید علت ہے تو نماز کیا سے صحیح ہوگی اچھا کتنے لوگ ہیں تقریباً یعنی اللہ کہہ میری بات غلط ہو میرا خیال ہے کہ سجدے میں جا کر دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں جب وہ سجدہ کرتے ہیں پیچھے پاؤں اٹھ جاتے ہیں اگر پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں دنواز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ سات آزا ہیں جس میں تم نے سجدہ کرنا ہے وہ سات آزا کون سے ہیں کہ تمہارے دو گھڑنے ہیں اسی طرح دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں چھے ہو گئے ایک چہرہ ہے تو یہ سات آزا ہیں جن سے سجدہ مکمل ہوگا اگر ان سات آزا میں اس نے کوئی آزا کو زبین پہ نہیں رکھا ہے تو سجدہ نہیں ہوگا اگر ایک آزا کو اٹھا لیا ہے تب بھی آزا سات پہ سجدہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں اچھا بہت سارے میرے بھائی میرے بزرگ نواز شروع کرتے ہیں خیال نہیں کرتے کہ انگلیاں ہماری کدھر ہیں ان کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے جیسے تمہارا رکھ کعبے کی طرف ہو تمہارے ہاتھ بھی اور انگلیاں یوں نہ ملی ہوئی اور اسی طرح جب تم کھڑے ہوتے ہو تو پھر یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہو اور پھر ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ تحت سرہ بھی ہیں ناف سے نیچے بھی ناف کے اوپر بھی ایک روایت میں سینے پر بھی آتا لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں من السنت اَنْ يَدْعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَعْتَ السُّرَّتِ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں بے رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ سنت میں اور حدیث میں بڑھنا فرق ہوتا جس کو مہرحال علمات و خیرہ ہم ان کے یوتیوں کے غلام ہیں جو آج کل ہمارے نوجوان طبقہ ہے نا ماشاءاللہ جو دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ بھی ان دو ترجمہ ہوا اور اس کے بعد جناب وہ خود کو پدر ہی کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ ماں کوئی پدر ہی کیا کیا ایک آدمی آیا تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں میں نہیں اس سے کہا میں نے کہا بھائی دعا کر میں نے کہا بھائی کیا بھی سی سے بحث کرنے کوئی فیدہ نہیں نا کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے نا یہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے یا جھگڑنا چاہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے انہیں پھر نے کہا حضرت بخاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ عمل نہیں کرتے ہیں میں نے کہا اچھے ایک منٹ اگر مجھے بخاری شریف کتاب کا نام صحیح بتا دو نا تو میں آج سے تیرے کہنے پر عمل کروں گا کتاب کا کیا نام ہے اس کا نام نہیں ہے بخاری شریف بخاری شریف کو کتاب کا نام ہے خدا کا راؤس کرو وہ تو امام صاحب کیونکہ بخارہ کے رہنے والے وہیں پیدا ہوئے تو نسبت ہو گئی بخارہ کی طرف جہاں سے مکہ والوں میں نسبت ہو گئی بکی کی طرف مدینہ والوں کی ہو گئی مدینہ کی طرف یمن والوں پہ ہو گئی یمانی کی طرف تو یہ تو ایک نسبت تھی کہ بخارہ کی طرف آپ کی نسبت ہے کیونکہ آپ پیدا وہاں ہوئے ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسماعید البخاری ان کا نام ہے ہمارے آج کے حد بھائی جو ہیں ان میں اسیفی ذات ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں اس امام بخاری بہی اللہ کے بندے ان کے نام بخاری تو ہے یعنی نہ کتاب کا نام بخاری ہے کتاب کا نام بخاری ہے کتاب کا نام جامع اس صحیح ہے امام صاحب کا نام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعید البخاری ہے بخاری تو نسبت ہے اور آپ احران ہوں گے کہ امام بخاری جہاں پیدا ہوئے اور پھر خطنک میں آپ دفن ہوئے اللہ ان کی قبل پر کروڑ رحمت نے فرمائے عظیم وہ حدث تھے امیر المؤمنین فی الحدیث بادشاہ تھا اور اللہ نے ایسا حافظہ ان کو دیا تھا کہ ایک دفعہ پڑھ لیا بس وہ یاد ہو جائے اسی لیے انہوں نے ہزاروں حدیثوں میں یہ الجامی اس صحیح جو کتاب ہے اس کے لیے انہیں ہزار ہاں حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چھ ہزار حدیثیں منتقب کی ہیں اور یہ چھ ہزار بھی متقررات ہیں اگر متقررات کو حضب کر دیا جنہیں چھ ہزار بھی نہیں بندی چار ہزار کے قریب جا کے بنے گی یعنی ایک حدیث کو آپ نے کئی مقام پر ذکر کیا ہے تو متقرر ہو گئی حدیث تو ایک ہے تو یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے میں اتنا بڑا حافظہ جن کا حافظہ دنیا میں ضرب المصل تھا تو میرا بھائی میرا عادل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے چھوٹی نماز کی کتاب لے لو اس کو تم پانچ دس دفع پڑھو اور پھر پریکٹیکل طور بھی آدم اچھا اب تو ماشاءاللہ باقیدہ لوگوں نے نقشے بنا کے بھی کتابیں شائع کر دی ہیں کہ پاؤں کیسے رکھنا یہ ہے کہ نماز مثلا کھڑے ہو پاؤں ادھر ہے ایک ادھر ہے نماز تو نہیں ہوگی اچھا بہت سامے بھائی میں نے سجا کر دی ہیں تو یوں ہاتھ رکھے سجا کر دی ہیں تو نماز تو نہیں ہوتی اچھا آگا تو شہد میں بیٹھے ہو اور تمہارے ہاتھ لٹک رہے ہیں تو نماز تو مقروع ہو گئی تو شہد میں ہاتھ اوپر ہو پورا اور انگلیاں ملی ہوئی ہو حقوق میں انگلیاں کھولی ہوں تاکہ گھٹنے پکڑ کے کھڑے ہو سکو اور الحمدللہ سبح الحمدللہ کتابیں موجود ہیں نقشے موجود ہیں باقیدہ پاؤں بنے ہوئے کہ کیسے پاؤں رکھنا ہے اچھا یہاں میں نے کعبہ شیری میں ایک نہیں ہزاروں کو دیکھا ہوگا کہ کعبہ یوں ہے اور وہ یہ نماز یوں پڑھ رہا ہے اللہ کے بندے کعبہ سامنے ہو تو این کعبہ میں آدمی کا ہونا شرط ہے باہر ہو تو جیہت کافی ہے لیکن اگر کعبہ سامنے ہیں پھر آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا پورا بدن کعبہ کے اندر آئے اسی لئے یہاں صفحے گول بنتی ہیں لیکن نہیں ایسے کھڑے ہیں وہی کعبہ ادھر ہے تو ایسے کھڑے ہو اچھا حالانکہ آپ حرم کے باہر یا اندر دیکھ لیں اللہ حکومت کو جزائے خیرت آفر فان کہ اتنی منت کی ہے کہ یہ نیچے جو پتھر لگا ہے ہر پتھر کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے آپ پتھر پر کھڑے ہو جائیں آپ کی نبار ٹھیک ہو جائے گی لیکن کوئی دیکھے صحیح نہ کوئی دیکھے تو صحیح نہ میں کس پتھر پر کھڑا ہوں تو یاد رکھیں کہ یہ بھی نماز میں خیانت ہے روزے میں بھی خیانت نماز میں بھی خیانت زکاة میں بھی خیانت کہ جو ہوں مال مویشی میں سے جو بالکل مریع البکری ہوئی وہی زکاة پہ پکڑ کے لے دی یہ بھی خیانت ہے اسی طریقے سے ہر بات یعنی جو اللہ نے فرائد رکھی ہے فرد فرائد و شرع شرائع اللہ نے فرائد مقرر کی ہے شریع مقرر کی ہے امامر ہیں دواجر ہیں نواہی ہیں ان سب کا پورا پورا جب تک لحاظ نہیں کرو گے پھر خیانت ہے اسی طرح اللہ نے حکم دی ان اللہ امرکم مل عدل والمیسان اسی طرح حکم ہے انتو ادل امانات الہ اہلہ اسی طرح اللہ فرماتی ہے مومنوں لا تخون اللہ و تخون الرسول اللہ سے خیانت اللہ سے خیانت کیا مانئے ہیں جو اللہ نے فرائد کیے ہیں ان میں خیانت کر رہے ہو تو گویا اللہ سے خیانت کر رہے ہو اور جو دین میرے مدنی نے سمجھایا ہے اس میں کمی کر رہے ہو تو گویا اللہ کے نبی سے خیانت کر رہے ہو اسی طرح اگر اہباب کے امانات ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو مال میں بھی خیانت نہ کرو اور عرمانے لکھا المجالس من امانات اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہو چند دوست باتیں کر رہے ہو تو وہ بات مجلس کی باہر نہیں کر سکتے ہو یہ بھی خیانت ہے جب تک وہ بندہ اجازت نہ دے اس لئے یہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امتخون امانات کا منع کیا ہے کہ فرائض کے اندر نقص رہ جائے صحیح ادانہ